بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایویری اینڈ کیٹل کی طرف سے تمام دوستو ویورڈز کو السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال لکھ رہے ہوں گے دوستو آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 18 ڈسمبر دو ہزائر بائیس سنڈے کے برڈز کے جال لیٹ کے سسلے میں اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں میں یہ جال لیٹ جو ہیں وہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ برڈز کے حوالے سے کوئی ایسا ایک چھوٹا سا ٹاپک کوئی ڈسکس کیا جائے جس کا ہمارے برڈز کے لیے جو ہے وہ فائدے من رہے دوستو آج کا جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی سمپل سا اور جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ اس سنس میں ہے جو ہے جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتا ہے کہ سردیاں اچھی خاصی شروع ہو گئی ہیں ان فیک کہ رات میں جو ٹیمپریچر ہے میں اسپیشلی کرانچی کے لیے بات کروں گا کیونکہ ویڈیوز تو کافی جگہوں پر دیکھی جاتی ہیں یہ اور دوسرے سٹیز والے بھی دیکھتے ہیں اس کو لیکن کرانچی میں جیسے کہ رات کے وقت کا جو ٹیمپریچر آ رہا ہے وہ بارہ ڈگری سینٹی گریٹ پر بھی آ رہا ہے یعنی کہ اتنا کم ٹیمپریچر ہو گیا ہے دوستو نارملی جو ہے وہ یہی ہے کہ رات میں جو ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ صبح جیسے کہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے تھنڈی ہمائیں چلنی کی روح جاتی ہیں جو کہ تقریبا ساڑھے سات صبح کے ساڑھے سات یا آل پہ تک چلتی ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ برڈ جو ہے وہ اس موسم کا جو ہے وہ اس میں رہنے کا عادی نہیں ہوتا اسی لیے جو ہے اس کے بیماری یا بیمار ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوستو یہاں پہ میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس سینس میں کہوں گا کہ بہت سے میرے دوست جو ہیں جن کا سیٹ اپ چھت پر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے کیجز کو کور کر لیں اگر انہوں نے کور نہیں کیا ہے کسی بھی چیز سے آپ کور سکتے ہیں جس کور کر سکتے ہیں جس جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے سیٹ اپ کو کور کرنے کے لیے جو ہے جو جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں یا جیسے وہ مینج کرنا چاہتے ہیں اپنے بجڑ میں رہتے ہوئے وہ چیزیں وہ ارینج کر لیتے ہیں دوستوں یہاں پہ جو میں یہ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا جس طرح سے آپ اپنے کیجز کو کور کرتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے برڈز کو ٹھنڈ سے بچاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کو جو ہے ان کا جو ہے پانی کا بھی بڑا خیال لگنا چاہیے ایک عام سی اور ایک انڈسٹور سی بات ہے جو کومن سینس ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹ میں ہم پانی دیتے ہیں ان کو وہ زہر سی بات ہے اگر باہر کا ٹیمپریچر مثال کے طور پر بارہ ڈگری ہے تو اس پانی کا بھی ٹیمپریچر بارہ ڈگری ہو جائے گا یا اس سے بھی کم ہو جائے گا کیونکہ پانی ہے تو میں یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ وہ آپ لوگ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ پانی کی پارٹس جو ہیں یا تو آپ سنسیٹ کے بعد ہٹا لیں اور کوشش کریں کہ صبح جب آپ اگر کوئی میرا بھائی دوست جو ہے وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے یا اس کو جوب پہ جانا ہوتا ہے اس سے پہلے اپنا ٹائم نکال کے اگر جیسے کہ اس کو پتا ہے کہ میں پندہ منٹ مجھے لگتے ہیں پانی ڈالنے میں تو وہ پانی اپنا فریش پانی جو نورمل ٹیمپریچر کا ہو وہ ڈال کے چلا جائے دوستوں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے خیال رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا سیٹ اپ کا جو برڈ ہے وہ بھی صحت مند رہے گا اور وہ آپ کو اس ٹھنڈ کے موسم میں بالکل بھی پریشان نہیں کرے گا پریشان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا برڈ بیمار ہوتا ہے تو پریشانی جو ہے وہ پالنے والے کو ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو میڈیسن دینا پڑتی ہے اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے اس کی فیڈ چینج کرنی پڑتی ہے یعنی کہ بہت ساری چیزیں پھر آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تو ان سب چیزوں سے یعنی کہ بچنے کے لیے یعنی کہ آپ اپنے ٹائن کو سیف کرنے کے لیے آپ نے یہ احتیاطیں اپنانی ہے اگر آپ یہ احتیاط اپنا لیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کے ایک تو برڈز جہاں ہیں کبھی بھی جو ہے انشاءاللہ اللہ کے قوم سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے اور نہ آپ کو تنگ کریں گے دوسرا دوستوں یہاں پہ میں چیز بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے یہ آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے میرے دوستوں نے ویورز نے جو ہے وہ ایک طرح سے کانٹیک کیا ہے وہ اس بات پہ کہ جو جیسے کہ میں لازٹ شاید اپنی ویڈیو میں بھی یہی بات ذکر کیا تھا برڈز کو نیسٹنگ مٹیریل بھرپور طریقے سے دیں تو دوستوں بات یہ ہے کہ برڈز جو ہے وہ مٹکی میں یا باکس کے اندر بھی بیٹھ کے بیمار ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ تھنڈ ایک دم چرات میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کہ جو برڈ ہے ہمارا وہ برداشت نہیں کر پاتا اس کو دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اگر نیسٹنگ مٹیریل آپ بھرپور دیں گے تو دیفنیٹلی وہ اس کے جو اس کو مٹکی کو یا اپنے باکس کو کمپلیٹی کور کر لے گا اور تھنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لگی گی اس کو تو یہ بھی اس دفعہ بھی اس ویک میں بھی جو ہے وہ کافی سارے جو ہے میری دوستوں نے مجھے اس چیز کے حوالے سے کونٹیک کیا کہ جو ہے وہ برڈ کی جو مٹکی ہے یا باکس ہے اس میں نیسٹنگ مٹیریل نہ ہونے کے برابر ہے تو میں نے جو ہے وہ ان سب سے یہی بات بولی ہے کہ اگر ایگ لے کرتی ہیں تو احتیاط سے جو ہے اس کے اندر نیسٹنگ مٹیریل ڈال دیں اور اگر ایگ لے نہیں کیے ہیں تو پھر آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نیسٹنگ مٹیریل اس باکس میں یا اس مٹکی میں ڈالیں اور اتنا بھریں کہ جو ہے برڈز کو برڈز اس کے اندر سے ایک تو راستہ بنایا اپنا بلکہ آپ راستہ بنا کے دیں اس کو دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی کوئی جگہ نومینیٹ کر دیں یا ایسی پوزیشن وہاں پہ کر دیں کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے بیٹھ جائے تاکہ وہ ایگ لے کرے تو وہ تھوڑا اندر کی طرف ہو دوستو اگر اس طرح سے احتیاط کی جائیں اور کیونکہ بعض برڈز میں یہ اس کی نیچر میں ہوتا ہے کہ وہ نیسٹنگ مٹیریل اکھٹھا نہیں کرتے یا ان کو وہ نیسٹنگ مٹیریل نہیں ملتا جس کے وہ آدھی ہوتے ہیں یا اگر وہ نیو بریڈنگ پیئر ہے یعنی کہ فرس ٹائم بریڈنگ پہ جا رہا ہے تو اس کو وہ اپنی نیچر کے حساب سے جو ہے وہ نیسٹنگ کرتا ہے تو میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے برڈ نے جو ہے وہ نیسٹنگ نیسٹنگ پوری طرح نہیں کیا ہے مٹکی میں یا باکس میں تو پھر آپ اس میں اچھے طرح سے نیسٹنگ کر دیں اگر آپ اچھے طرح سے نیسٹنگ کر دیں گے تو میں اس بات پہ ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ ایک تو جو ہے وہ اگر آپ کے انشاءاللہ صحیح رہیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کا برڈ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا اور سب سے انٹرسٹنگ انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہیچنگ بھی ہوگی تو یہ جو ہے میری آج کی ویڈیو کے ٹاپکس سے جو کہ بڑی ہی مختصر طریقے سے جس طرح سے میں آپ کو لوگ کو سمجھانا چاہ رہا تھا تو وہ جو ہے میں نے سمجھانی کوشش کی ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے جو دوست جن کو پتا ہے تو وہ تو یہ سب احتیاطیں کریں گے انشاءاللہ اللہ اور جن کو جن جو بھول گئے ہیں ان کو ایک طرح سے یہ ویڈیو دیکھنے کے پاتھ یاد آ جائے گا اور جن کو نہیں پتا جو میرے نیو فینسیئرز ہیں جو پہلی دفعہ اپنا سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں یا اپنے سیٹ اپ پہ برڈز کو رکھا ہے انہوں نے ابھی نیا نیا اور ان کو چھوٹی موٹی معلومات ہیں تو ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی دوستوں بات یہ ہے کہ ہم جب برڈز پال لیتے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے برڈز جو ہیں وہ بریڈنگ کریں تھا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو تو بہرحال میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کوئی چھوٹی باتیں جو ہے یا چھوٹی ٹاپک ڈسکلز کیے جائیں آپ سے جو جس سے ہمارے برڈز کو فائدہ پہنچے تو دوستوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں 18 دسمبر 2022 سنڈے کے برڈز کے جارلیٹ کے طرف اور اس دفعہ جارلیٹ جو ہمیں موصول ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بجری بریڈر پیر چار سو روپے کا بجری پتھا پیر تین سو روپے کا فشر بریڈر پیر دو ہزار پانچ سو روپے کا فشر پتھا پیر دو ہزار روپے کا کومن لوٹینو بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کومن لوٹینو پتھا پیر دو ہزار پانچ سو روپے کا کریمینو لف برڈ نان رنگ برڈ بریڈر پیر چار ہزار روپے کا کلر لف برڈ بریڈر پیر تین ہزار آٹھ سو روپے کا بلو پسناٹا بریڈر پیر دو ہزار پانچ سو روپے لوٹینو پرسناٹا بلک آئیز بریڈر پیر چار ہزار پانچ سو روپے لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز بریڈر پیر آٹھ ہزار روپے کریم کاؤکٹیل بریڈر پیر چار ہزار دو سو روپے کریم کاؤکٹیل پتھا پیر تین ہزار روپے پرل کاکٹیل بریڈر پیر تین ہزار پانچ سو روپے گرے کاکٹیل بریڈر پیر دو ہزار پانچ سو روپے گا فنچ بریڈر پیر چار سو پچاس روپے سے پانچ سو روپے تک کی ڈائیمنڈ ٹیلڈ دف بریڈر پیر پانچ سو روپے گا دوستو یہ تھے اٹھارہ ڈسمبر دو ہزار بائیس سنڈے کے برڈز کے جال ریٹ اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ بھی ویڈیو میری آپ لوگ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال لکھئے اسی کے ساتھ مجھے اور ایکیہ ویڈینٹ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ